والیادو ربا ہو اے جڑے رب رب آخدہ ہے نا بھئی سارا نظام رب دے آتے چے اوہ ہی دعا ماں سننے نا آج میں اندے رب نو آج پکارے آپڑے رب نو کرے دعا خالص والیادو ربا ہو آج اندی میں دعا ویخنا ہے آخدہ ہے بھئی اے تو اڈے بوتے کوش نہیں کر دے ہو کلنا رب دے ہو مجھکل کشاہ سمجھ دے ہاں اے اس تو وڈی مصیبت کی آئی کہ اسی یہ وستی برباد کردے پیاس سے اوہ وستی اُلٹ دے پیاس سے وہ مشکل کشاہ کی تھے کوئی ہویا آگا ہاں کسی نے بچایا اوہ جدہ تسی ایک دوئے نو وجہ مارو گے حشر آرے دن تناد ایک دوسرے نو پکارنا یوم تولونا مدبرینا اور تسی کھنڈ دے کے بجنا ہے اوہ دو لکم من اللہ میں ناسے میں اے تو ادے مشکل کشاہ آتے تو انہوں نہیں بچاؤنا اور جنہوں اللہ گمراہ کر دے ہوئے انہوں حدیت جاتا ہوں ایمان آرے انہوں بھی کعور چڑھ دی اگلا بندہ ایسی کوئی چھڑ سی بندے دا غصہ بات جاندہ یار میں کتے قرآن سناندہ بھیا یہ کیا گو باک باک کیتی جاندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے کہ اسی صورت مومن دا مطالعہ کر رہے ہیں اس تو پہلی صورت مبارکہ صورت زمر صورت زمر دے وچہ سی ویکھیا کے صورت زمر دا مرکزی دا وکیہ فابود اللہ مخلصین لہبی اللہ پاک دی عبادت کرو خالص انزی بندگی تے قیم رہ کے پھر اسی ویکھدے پہلے کے صورت مومن دے وچھے اس دا مرکزی دا وکیہ فابود اللہ مخلصین لہبی مرکزی دا و آخلو مرکزی نکتہ آخلو او بات جیڑی سمجھانا چاندین اللہ پاک جس دے اللہ پاک دلائل دینگے اس نو آخدین داوہ جس بات تو ڈران گے بھئی اے توڑے لے نقصان دے ہاں جی اس دی وجہ تسی دوزخے جاؤ گے اور جنت دی بشارت ملے گی او اصل تلاش کرنا ہوں گا اس نو کی آخدین نے مرکزی نکتہ مرکزی موضوع داوہ ہاں جی او اس صورت مبارکہ دا کیے چلو جی اوی نمبر آیات تا کسی متعلق کر لیا آج انشاءاللہ اکی نمبر آیت مبارکہ دو فرمایا جا رہا ہے کیا یہ زمین تے سیر نہیں کر دیں ایتھے واو جڑی ہے ایتھ دیئے اس تو پیڑے ایک جملہ ماظوف ہے ماتو فلہوی تکڑسانا آتف کسیت دینا تا ہے جے نا او ہے کے اغفلو یہ اڈے ہی غافلنے یہ کیے غافلنے یہ پھیڑ ٹور کے نہیں ویخ دے جے اگر کوئی شاکدے بیچے این ہے تے پھیڑ ٹور کے ویخ لمنہ یسیرو فل آردے تے ویخنا گینے انہیں جا کے فیانزرو کیفہ کانا آکے بات اللہ زینہ کانو من قبلہ میں انہیں تو پیڑی قومہ دا انجام جا کے ویخ لمنہ اوہ مدیند علاقے حضر صلی اللہ علیہ السلام دی قوم نار کی ہویا انہیں جا کے ویکھن ہوتھوں وہ وستیاں ویکھن وہ کسنا اُلٹیاں گئی ہیں انہیں اکھاں کھلن کانو ہم اشدہ من ہم کوا اوہ انہیں تو زیادہ طاقت واران یہ اپنے اسے جسمانی طاقت یا دوجی دنیاوی طاقت گمان نہ کرانے انہیں کو بہت طاقتہان وہ اثاراں فیلار دے زمین انہیں بڑی عباد کیتی ہاں جی اللہ پاک نے انہیں پھڑ لیا انہیں گناہ ماں دے سبب کیا کہ انہیں دی طرف نبی بیجے گئے انہیں نے نبیاں نو جھٹلایا اور انہیں دے اعتماد نہ کیتا ایمان نہ لے اندہ اللہ پاک فرماندہ کہ اسی پھڑ لیا اللہ تو بغیر انہیں کوئی بچا سکے آ اصل تو سی دسو اے تکی سمجھانا مجھو بھائی او جن دے کلو اسی تو انہوں منہ کر دے پہنے کہ غیر اللہ کو دعا نہ کرو او انہیں کلو غیر اللہ کو دعا کر دے ہاں انہیں انہیں مشکل کشا سمجھ دے ہاں اس تو وڈی مسئیبت کی آئی کہ اسی ہو وستی پر بات کر دے پہا سے ہو وستی الٹ دے پہا سے وہ مشکل کشا کی تھی کوئی ہویا آگا کسے نے بچایا اے مشرقین مکہ تو سی وی کسے گمانڈیچے نہ دا ہو کہ اے قرباناً آلیہا نے انہ دا اللہ پاہ دے سامنے کوئی زور چل دا ہے ہنجی اے شفاعتیں کر ہی کر دے نے اے اللہ نو منا لیں دے نے بات ہے وہ نہ منا سکے انہ دے اقائد بھی ہوا ہے وستیان سی مر لیا میٹ کر لیا بندے بڑھ جاؤ تکی کرو فَدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُدِّينَ اچھا جی دعا کرو خالص سے اللہ پاہ زالے کا انج کیوں کیتا اے ہوں علت وجہ اسی وستیاں برباد کیوں کیتیاں وستیاں ختم کیوں کیتیاں انہ کوڑو بدلا کیوں لیا اے زالے کا اے اس وجہ تو کیتا بِعَنَّهُمْ قَانَتْ تَعْتِهِمْ رَسُولَهُمْ کہ انہوں نے رسول ہی بحج ہے او اتھے گئے بِلْبَيِّنَاد بِلْبَيِّنَاد کی بازے دلیلہ لے کے انہوں اقلی دلیلہ نے نا سمجھان دے رہے انہوں نقلی دلیلہ نے نا سمجھان دے رہے انہوں دلیلے وہی نا سمجھان دے رہے انہوں دے پلے کوئی گال نہ پئی فکافہ رو انکار کر دیتا انہوں نے کی کتا انکار کر دیتا نا گال منی جیڑا عقیدہ انبیاء علیہ السلام دے رہے او گال نہ منی فاخضہم اللہ فیر انہوں پھڑ لیا اے مشرقین مکہ تو اڈاوی یہ رویہ ہے کہ آج میرے رسول دے مقابلے تے آئے کھڑتے ہو اس دی بات نہیں مان رہے ہو اپنے مشکل کشامانو چھڑن واسطے تیار نہیں ہو اے پلے بان لو اللہ پاک کبھی ہے اور او بدلہ لمنج بڑا سخت جی اے جڑا تو انہوں ٹیم ملے آ کھڑتا ہے نا اسنو غنیمت جانو اور تابہ کر لو اللہ پاک والا رجوع کرو تے کی عقیدہ کر لو او فادم اللہ مخلصین اللہ حسنی اچھا جی اگے آ رہے یہ نقلی دلیل تفصیلی نقلی دلیل تفصیلی میں پہلے گزارش کیتی ہے کہ نقلی دلیل کی اندھی ہے جیڑیاں جیڑی دلیل پہلی قومہ تو نقل کیتی جاوے پہلے نبیان تو نقل کیتی جاوے اے نبی دیوی یو دعوت آئی اے اس قوم دی طرف گیا اس نوہدے نے نقلی دلیل یا کسے کتاب دا حوالہ دیتا ہے جاوے پشلیاں گتاب بانچوں انہوں کی آہدے نے نقلی دلیل اے ہے تفصیلی نقلی دلیل کس باتے ہیں فاد اللہ مخلصین اللہ حدیم اللہ پاک کرو خالص دعا کرو ہون اتھے آنتے سنون یہودیان دا عقیدہ بھی سمجھنا پڑھنا تھوڑا جا چاند منٹل لئی بجیڑا عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدی قوم لئی لیاندہ اس عقیدے نے بھی سمجھنا پڑھنا جیڑا فیرون دا عقیدہ اس دے بیچ بڑی آو تاو فیرون دا کی عقیدہ جدو انہوں دو میں عقیدے سمجھ لگ گا پھر بات آپ پہ ترجمہ کر دیا جانا تو انہوں گھل پلے کن دی جیسی اے سمجھ لاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتھے مصر دے بیچ لے جامن علیہ کون ہان انہوں اس قوم نو حضرت یوکوب علیہ السلام نو او ہان حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دا عقیدہ صورت یوسف دے بیچ نقل کیتا گیا او کی فرمانے ہیں یا صاحبہ یا صاحبہ یہ سجنے ارباب متفرکونا رب کی مختلف صحیح چنگے نے خیرون امی اللہ الواحد والقہار یا ایک واحد اللہ جیڑا غالب ہے اور رب دیا صفات رب کیے اللہ پاک دیا صفات فیلی دے مجموعے نو رب باخد ہے سمجھ لگ دی پھر یہ اے سارے نظام نو چلامن واسطے جیڑیاں جیڑیاں صفات اللہ پاک نے اپنیاں دسیاں نے اس دے مجموعے نو کی عقیدہ ہے نظام مسئلہ میں سمجھا بھی دے ما اللہ پاک سمیئے ہر ار چیز دی ہر ذی روح دی بات سن رہا ہے اس دی مشکل کو شائع کر رہا ہے اس نو پروان چڑھا رہا ہے اس نو نشو نمان دے رہا ہے اس دے مطابق محول میا کر رہا ہے اس نو کی عقیدن رب اچھا جی اے دعوت دین دے رہے کون حضرت یوسف علیہ السلام آر بابم متفرقون خیر یا علید علید رب بھئی کسے نو تسی رب بنایا یا سید دے منا را کسے نو بارش بسا منا را ہنجی کسے نو اولاد دے منا را رب بنا را یا کلی رب کو لے ساریاں چیزیں رین دے یہ ایتہا حضرت یوسف علیہ السلام عقیدہ پیش کر دے رہا ہے ہنجی تے حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام جڑی تورات لے کے آئے اس دے وچ کیا او فرمایا جا رہا ہے بنی اسرائیل دی اپنا دو نمبر آئیت مبارکہ اللہ پاک فرمانا ہے وہ آتا ہے نا موسیٰ کتابا اسی موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دیتی کتاب دیتی وجہ علنا خودان لے بنی اسرائیل اسی بنی اسرائیل نو ان دے وچے اس کتاب نو حدیعت بنایا بھئی اس دو حدیعت لے سو کادے لی بے جی قادے لی کتاب بھیجی اللہ تتخذو من دونی وقیلا میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں بناونا جے اے بنی اسرائیل اسی کتاب دے ویچ لکھ کے دے دیتا میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں بناونا جے اے ہا او عقیدہ جڑا پیش کر دے رہا ہے خون سمجھ لو رب یا الہ دا ایک معنی ہے حکمران اور رب تسی کلہ لیا جدوں ایک لفظ آئے گا نا رب کلہ کسے مقام تھے قرآن حکیم دے ویچ ان دے ویچ دویں مطلب ہوں گے رب داوی الہ داوی اگر الہ کلہ آئے گا ان دے ویچ دویں مطلب ہونے ہیں رب داوی الہ داوی اگر ایک اہد دے ویچ دویں لفظ ہم دے ہیں ایک اہد دے ویچ چے رب بھی لفظ ہم دا الہ بھی ہم دا او تے رب دا مطلب رب ہونا الہ دا مطلب الہ ہونا ایک تے نکتہ اے سمجھا نالا رب ان فیرون آہدہ کے میں آنا ربکم العالی میں ہاں وڈا رب میں اتھو دا کیا ہاں وڈا رب او اے نہیں آہدہ کے میری اے سوریتے حکمرانی ہے میری اسمانتے حکمرانی ہے میری چانتے حکمرانی ہے میں چامتا کسے نولاد ہوں دیے فیرون دا کیدہ نہیں ہے بھائی فیرون اے سگلو نہیں آنا ربکم العالی رب دا مانا ہے کہ ہے حکمران اوہ آہدہ تُو دا وڈا حکمران میں ہاں وہ اور کسے رب دیئے تھے گنجائش رہی کہ وہ اپنا حکم چلاوے اس سے مانے ہاں جو اپنے آپ نوں الہ آہدہ ہاں کہ میں الہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو انہوں تعرف کران لگے پیڑھا تھا رب دا تعرف پوچھ دا رہا ابھی رب کونے تو اٹھے دو مانہ کیونکہ حضرت حضرت علیہ السلامی نال جاندے ہیں اس تو بعد وہ آگیا انہیں اینڈ کی گیتا انہیں آخر قالا لَئِن لَا نِتَّخَسْتَا إِلَاحًا غَيْرِ اگر تُسی میرے علاوہ کوئی علاوہ بنا لیا علاوہ بمانا حکمران حکمران اس سے لئے میں آہدہ جدو کوئی تُسی عیتِ مبارکہ پڑھ سو اس نے سیاکو سباک دے نا وہ مطلب سمجھنا ہوندہ کہ میرے علاوہ تُسی کوئی حکمران بنا لیا غیری لاجہ لنکا من المسجونوین اے موسیٰ میں تنو فر جیل اجبارس باقی جیل علکہ دیاں دینا حکمران نہیں میری ہے اے جڑا تُو آہدہ نا کہ اے بنی اسرائیل انہوں چھڑ دے میں لے کے جانا ہنجی وہ بنی اسرائیل دینا اے تقاضہ ہا کہ انہوں تُو کس فیرون دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام اے تقاضہ ہا بے کیس چکیے ہی تُو پیس رہا دن رات انہوں کو لن محنت لے رہا ہے انہوں دی روٹی نی پوری ہون دی اے بیچارے ویخت تسی بھوکھ دے نا رہے انہوں دی حالت کی ہوگی اسی اپنے پرانے وطناتے جان دے ہیں اے تقاضہ بھٹھی کہ تو حکمرانی اپنی کرنی یہ کر باقیوں نہ دے اوہم ہی بوتاں بوتاں دے نا رکھے ہو یہاں کہ اے بارش دا بوتتے اے فلانے نا بوتتے اے فلسید دے اندہ اے اس لئے اے عقیدہ سمجھنا لازمی ہے ہن چل دے ہاں کہ اے تفصیلی جیڑا فرمایا جا رہا ہے تفصیلی کیے نقلی دلیل نقلی دلیل تفصیلی کس دے بارے فَدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُدِّن اللہ پا فرما رہا ہے والا قد والا قد آرسلنا اے ماضی دے نا رہا مولانا لا قد لام تے قد دونوں تقید ہے جدو لام تے قد آجاوے اتھے طلب ہوندہ ہے بھئی اللہ پاہ نے قسم اٹھائی اللہ پاہ فرما اندہ ہے کہ اے عزتی و جلالی میں نو میری عزت جلالی قسمیں اسی موسیٰ علیہ السلام نو اسی بھیجیا موسیٰ علیہ السلام نو تو انو بڑا پتہ ہے کہ قریش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہاں سارے چیزیں مل دیاں نے تو اسی یعودیاں نو سمجھ دے جائے ہنجی کیونکہ مدینہ دے بیچے یعودیاں دے کوئی اندہ آنا جانا ہاں اللہ پاہ فرما اندہ ہے والا قد آر سال نو موسیٰ پہ آ جاتے نا اپنی نشانیاں دے کے بھیجیا موجزات دے کے بھیجیا موسیٰ علیہ السلام دے موجزات وڑے گول ٹکے چپے نہیں ہنجی نشانیاں ہنجی موسیٰ علیہ السلام نو نشانیاں دے کے بھیجیا ہنجی موجزات دے کے بھیجیا و سلطان مبین اور او موجزات سلطان مبین دے لفظ نوی سمجھنا بینا او موجزات جدو بخواہ جاندے ہاں نے تے او حجت کہرہ بن جاندے ہاں او حجت کہرہ پکی دلیل بن جاندے ہاں کیونکہ ہیک سوٹی سٹنا اور اس دا اجدہاں بن جانا ویچ فیرون دے محال دے ویچے اور اس دا وڈی دلیل کی اندی ہے ہنجی او اس دے رسول ثابت کرن لئی کافی آن تے پھر مشرقین مکہ تو انو سمجھان دے پہنن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسی بے گیا ہنجی بے آجاتینا و سلطان مبین الہ فیر اونا وہا مانا و قارون فیرون دی طرف حمان دی طرف قارون حمان تے قارون کون آن اے اس دے منیسٹر ہاں فیرون دے قارون کیا قارون ویسے بھی اے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قریبی رشتے دا رہا لیکن ان دے چلک کی تے ایسی اشیاری ہائے کہ فیرون نے انو اپنا مشیر بنایا فقالو ساہر ان کا زاب انہ نے کیوں آکھا ساہر ان کا زاب جدو انہ نے جا کہتے ہیں رابدہ تعرف کرایا رابدہ تعرف کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت کوئی نشانی دیو جدو نشانی بخائی انہیں اے ساہر ان کا زاب ایتاں جادو گا رہے اور اس دی اے سبات رہوں اے اس دی قوم نے لے لیا کہ قذاب قذاب کیوں بھئی یہ جڑی دعوت پیش کر رہے آئے نا اللہ پاک کلائی ربے اللہ پاک کلائی الائے جھوٹ بول رہے توبہ نوزی اللہ اے ہائی اس دی چلا کی فلمہ جا ام بالحق من اندنا جدو حق لائے کہ ساڑی طرف ہوں حق کی بھئی کلائی ربے کلائی الائے کالوک کلو انہیں جدو موسیٰ علیہ السلام نے او دعوت پیش کی تھی فیرون اکھن لگا اکتلو ابنا اللہزین آمنو ماہو اندے ناجڑے لگے نے موسیٰ علیہ السلام تے جنہیں ایمان لے اندہوں نے بیٹے انو قتل کرو بھئی اس گلو باز آجاس اندے تے جڑے ایمان آڑے ہیں وہ پریشر پاسنے یار ساڑے بچے مردے بہنے تو اس گلو آئے ہو تسی کے ساڑے بچے مرانے لی آئے ہو اس نے چال چل لی آمنو ماہو وستایو نساء اہم اندے بڑیاں نو زندہ رکھو تاکہ ہور آرہاوے شرم آوے ننو وما قید القافرین اللہ فی زلال اندے جڑی ہائی نا قید کافران دی فیرونیاں دی وہ ضائع کر دیتی اس وہ بیکار گئی اندے تے عمل نہ ہو سکیا اندے تے کمیں عمل نہ ہو سکیا ایک قضاب ایک قضاب کی اندہ لو دا عذاب اس حد تک لو دا عذاب آیا کہ انہ نے جننے بھی فیرونیاں دے پانی دے ہاں نا نظام اس سارا لو پانے گیا اس حد تک فیرونی پیاسے مرن لگ گیا ہے کہ مثلا ایک عورت مردی پہ یہ نا انہیں بنی اسرائیل دی عورت نو آکھنا منت کرنی بھے تو پانی اپنے موں میں چلائے کہ نا میرے موں میں چھوک دے اللہ پاک دا کرنا ایسا ہا کہ جدوں بنی اسرائیل دی عورت دے موں دے پانی رند آؤ دو پانی یاو تک دی ہے پھر انہیں دے انہیں بن جانا لگ اس لئے ایک قضاب پھر الٹا آنگے ہونا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترلے پونے ساڑی ایک دفع جان چھوڑا پھر اسی توڑے تے ایمان لے اس دفع کئی بارہ انہیں تے عذاب مختلف کسندے آئے دوجہ مقام تے اللہ پاک نے اوہ عذاب لے آگے انہیں دے اس مقصد ات کامیاب نہ ہون دیتا ہنجی بکالہ فیرونو فیرون اکھر لگا ہونے میں کرو موسیٰ علیہ السلام دانا جڑا ہے وہ تا فساد ہی سمجھ دیا ہے نا فساد ود گیا ضرور نہیں ہونے میں نوں نہ کوشکیہ ہونے میں نوں چھاڑ دے ہو اہنے دو بندے لڑ دے میں نوں چھاڑ دے ہو میں نبڑ لگنا ضرور نہیں میں نوں چھاڑ دے ہو اکتل موسیٰ میں ہونے موسیٰ علیہ السلام نوں قتل کر دے ہو یہ نہیں کیا آکے ساڑے اتھے نا دنگا فساد شروع کر دیتا ہے والی یادو ربہ ہو اے جڑا رب رب آکھ دے نا بھئی سارا نظام رب دے آتے چے وہ ہوئی دعا ہمیں سننے نا آج میں اندے رب نوں ازمانہ ہونے پکارے اپنے رب نوں کرے دعا خالص والی یادو ربہ ہو آج اندی میں دعا بیخنا ہے آخ دا ہے بھئی توڑے بوتے کوش نہیں کر دے ہو کلہ ربے ہو وہی دعا ماں سنننے دا ہے والی یادو ربہ ہو اے ہونے پکارے اپنے رب نوں پتہ اللہ کے جاندہ ہے انہی خاف ہو میں نوں خاف ہو گیا ہے ان یبدل دینکم اے توڑا دین بدل دینا جے موسیٰ علیہ السلام انہا مطلب فیرون دا دین ہا او کی ہا او میں مخصر ایک حق کا پیش کر چکے ہیں او این یو زہرہ فیل آرد الفساد یا زمین تے فساد پھیل جائے گا فساد کی پھیلے گا کچھ بندے میرے لے ہو جانگے کچھ موسیٰ علیہ السلام تے نظام گڑھ بڑھ ہو جائے گا وَقَالَ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام اکھن لگے اِنی اُسْتُو بِ رَبِّ وَرَبِّكُم میں پناہ چاہ گیا اپنے رب دی تو اڑے رب دی مفسرین آہدے نے بھئی اے یاد تے جملہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فیرونیان یا تسلیدی خاطر اپنی قوم نو آکھے آ جدو قوم نو آکھے آ ساڑے تے کی مصیبتان دے پہاڑ ٹوٹن لگے نے انہیں قوم نو تسلیدی خاطر آکھے آ بھئی میں پناہ منگی ہے اپنے رب توں تو اڑاوی رب وہ ہے مِن کُلِ مُتْقَبَّرِن ہار تُقَبَّرَ آرے فیرونیان توں اس لئے کی کرو تسلی رکھو وَقَالَ رَاجُلُون اچھا سنیں آجی مصلا سارا لگیا دربار فیرون دا دربار لگیا موسیٰ علیہ السلام کھڑتے ہیں جدو اس ظالم نے آکھا آنا بھئی ہون میں موسیٰ علیہ السلام نو قتل ہی کر دینا یہ فیرون دا رشتے دارہ وَقَالَ رَاجُلُون ایک بندہ مومن ہون انہیں پہلی صفت کی بیان کی تھی کہ یہ مومن ہا وہ مومن ہا وہ ایمان آرہ یہ فیرون دا رشتے دارہ فرس کا زنا دیوی کی اچھا وہ پھر بول پہ آجا تو انہیں اے ظالم نے آکھا آنا بھئی میں انہیں قتل کر دینا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ آکھن لگیا مومن کہ یہ من آلے فیرون ہیں کین دیوی چوہ آلے فیرونی چوہ یعنی کہ فیرون دا قریبی رشتے دار یک تو وہ ایمان آتی جی صفت وہ آپ دا ایمان انہیں لکایا ہویا ہے دردار لکایا ہویا ہے اتاک تو لو نا راجو لنبول پہ اے نیا کیا تسیہ اس بندے نو قتل کرن لگ گئے جائے ہنجی اے یکول ہے ربی اللہ اے اندہ انہا صرف قصورے کے نیا کہہ ربی اللہ ساریاں دا چیزان دا حل ساریاں دا مشکل کشاہ اللہ ہے رب اللہ ہے مشکل کشاہ اللہ ہے سارے نظام اللہ چلا رہے ہیں اندہ قصور کی ہے انہیں اللہ نو رب اندہ اعلان کر دیتا ہے کہ ربی کلہ اللہ ہے مشکل کشاہ ساریاں مصیبتان ٹڑنڑا اللہ ہے حکمران حسن اللہ ہے اس قصورتے انہوں تسیہ قتل کرن لگئے ہو ربی اللہ وقت جاکم بل بینات میرے ربی کو اے انہ جے بیخ نہیں چکے جے اے بھئی یہ نا انہیں تھے تسیہ موجزے بھیک چکے جے سامنے اور اے حجتے تو اڈے سامنے کہ سچا رسول بات سچی کر رہا ہے تے باز آجا انہیں کو نہ رہا گیا بولیا میرے رب بیکم وہیں یہ کو قاضب آ اگر یہ ہو بولیا انہیں جھوٹ حضرت انہیں جھوٹ بولیا موسیٰ علیہ السلام فالائے قاضب ہو تے انہیں بھالیں دے تے نا سادہ کی نقصان جائے گا تو بندہ بڑھ جا تے قتل دے منصوبے چھڑ دے فیرون لل کرے ہوں نے وہیں یہ کو سادے کا اگر جے ہویا سچا یوسیب کم تو انہوں پہنچ جائے گا اے جیڑ آخدہ نا تو اڑے تے عذاب آ جائے باز اللہ زی یائے دو کم اے پورا عذاب نامی آیا فیرون جی تے عذاب چھوکے ہی کچھ لگ گیا نا تے جو ننی یاد آجا تھی باز اللہ زی یائے دو کم تے باز تا ضروری آ جانا ہی پورا نہ آیا ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسولہ انہیں دلیلہ بھی پکیاں دے دیتی ہیں تو انہوں قتل کرنا چاننا ہے اگر انہیں جھوٹ بولے آئے تے سادہ کی نقصان ہے اگر انہیں سچ بولے آئے تے 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 اپنی خیر منا تے انہوں جے تھوڑا جے عذاب آ گیا نا تے لاک پتے جیسے نہیں ان اللہ لا یادی من ہوا مسرفون قضاب اے ادخال الہی اے جملہ جڑا ہے اللہ پاک نے ادخال کیتا ہے اے راجل ان مومن ان دا کلام نہیں ہے جی اللہ پاک فرماندہ کہ میں ہدایت نہیں دیندہ اللہ ہدایت نہیں دیندہ جڑا حد وعد گیا مسرف جن نے اللہ پاک دیا حدنا کراز کر دیتی ہیں مسرفے تے قضاب جھوٹ بول دا ہے موسیٰ علیہ السلام سید دے موجزات وہ خان دے پہنے وہ موجزہ نو نا دے رہے جدو دا یہ ایسا بے ایمانے اندے کوئی دلیل ہے کوئی نہیں جھوٹ دے جھوٹ بولی جاندہ میں کوئی نہیں دینیے نوہ دا ہے یا قومی اے میری قوم لاکو ملک و یوم اے چلدہ پیا کلام ان پھر ادخال الہی تو بعد ان اسے دا کلام اللہ پاک نکل فرمان لگے رہے ہیں وہ راجل ان مومن ان دا وہ بندہ جیڑا فیرون دا رشتے دا یا قومی اے میری قوم کیونکہ موسیٰ اس بندے دی بھی ہوا قوم آئی نا تے فیرون دی بھی ہوا قوم آئی وہ آپ دی قوم دے وے جو وہی دروب دا با رہا ہا نا کیونکہ وہ تے مشیر بنیا بیٹا یا قومی لاکو ملک و یوم آج یہ بادشاہی تو اڈے کوڑے ظاہری نا فیلاتے ظاہری تو اورتے دا زمین تے آج تو اڈی بادشاہی ہوئی کھلوتی نا فمائی یان سورو نا من باس اللہ تسی ایسے بندے دا نا دسو جیڑا باس اللہ تو ساڑی جان چھڑا سکتا ہے جیڑا عذاب اللہ پاک دا آگیا اندھے تو کہڑا جان چھڑا سکتا ہے ان جانا اگر وہ آگیا اس دا نا لو آج فیرون سڑھائے گا دجھے مانیاں بیچے آج شکل جیڑی بیٹھی یہ جان چھڑا لیسی اچھا لالی لال پی لابنا گیا بزت ہو گیا نا پوری قوم دے سامنے سارے پچھے کالا فیرونو فیرون تو نہ رہا گیا اللہ اندھا کلام شروعیا فیرونو بولیا ماوریکم اللہ مارا ہنجی اور میں تو انہوں وہی کال دسیے جیڑے میری دماغیں چاہیے جیڑی میں سوچیے وما اہدیکم اللہ سبیل الرشاد اور میں تو انہوں سدھہ رستہ دا دیتا اصل سدھہ رستہ یہی جیڑا سدھہ رستہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دے گئے وقال اللہ زی آمانا اے بے اللہ پاہ انہوں ایمان کرنا پساندے انہوں اس دا ذکر ہے اللہ زی آمانا انہوں دی صفت دینا کر رہے ہیں ہنجی راجولون نے یہاں کیا اللہ زی آمانا وہ جو ایمان والا تھا ہنجی اینہ ہے بندہ راجولون مومن ان پیارا ہے وقال اللہ زی آمانا وہ جو ایمان والا تھا کیا کہنے لگا یا قومی اے میری قوم ان سارا ہوتے تھا جم گھٹا لگے ہیں نا ہوتے تھا دنیا کٹی ہوگی اے میری قوم انہی حاف والا ہی قوم میں بڑا ڈردہ پہاں تو اڈے بارے مثلہ یوم الازاب اوہ جی میں پرانے لوگا نار ہوں یاں نا پیچھلیاں قومانار نبی آئے تھے انہیں نامانے کیوے بروادیاں پھر یہاں تو اڈا ہونہ شرے اے میں کرا ہوئی نہیں اے پھر اون اے میں کرا ہوئی نہیں مثلہ دا بے اوہ اس قوم طرح قوم نو قوم نو دا کسا یاد جے میری قوم آد قوم دا دیڑا ہشر ہویا یاد جے وَسَمُودْ سَمُودْ دا یاد جے وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اُسْتُبَادْ وِقْرُوْا ہمْ دے رہے انہیں دا ہشر یاد جے وَمَلَّاوْ يُرِيدًا ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اِدْخَالِ الْاہِ اے اللہ دا کلام اے راجلن مومنن دا باقی اللہ پاک آگا انہوں نے بیڑا تو دھوپ گیا نا فیرون دا اللہ پاک آگا دا میں ارادہ ہی نہیں کردہ ظلم دا ظلم دا بڑی دور دی بات ہے کہ کسے قوم تھے میں ظلم کران کسے بندے تھے ظلم کران میں ارادہ ہی نہیں کردہ اللہ پاک ارادہ ہی نہیں کردہ ظلمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم کس دا کلام چلدہ پہ راجلن مومن دا انہی خواہو علیکم یومت تناد اور میں نو بڑا ڈار رہے اور جدا تسی حک دوئے نو واجہ مارو گے حشر آرے دن تناد ایک دوسرے نو پکارنا یومت والونا مدبرینا اور تسی کانڈ دے کے بجنائے ہو دو مالکم من اللہ میں ناسم اے تو اڈے مشکل کشاہتے تو انہوں نہیں بچاؤنا اور جنو اللہ گمراہ کر دے وے انہوں حدیت جے مناڑا کوئی نی والا قد جا اکم یوسف ہو مین کابلے اے ما یوسف علیہ السلام دا کی دادت سے آنا پیڑے اور سونجے میں نو میرے رب دی او اکھن لگا راجلن مومنن بے والا قد جا اکم یوسف ہو تو اڈے کو یوسف علیہ السلام نہیں آئے تو اڈے پیو دادیاں کو آئے مین کابلو بیل بھئیے نہ آتے بڑی کھلی گال کر دے آن بڑییاں دلیلہ دین دے آن فما زلتم فی شکن ممہ جاکم بے ہی او بھی جیڑی تو انہوں تلہین دن دا رہا تسی شک کے جی رہے اور ظالمت تسی ہمیشہ انہوں شک دی نظرل نہ سنیاں حتی ازا حالہ کا جدو حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تو چلے گئے کول تم تسی اکھن لگ گئے تسی اڈے پیو مان جے لن یباس اللہ منباد رسولہ پتا تو انہوں ہاں رسول نے حضرت یوسف علیہ السلام تسی کیا کھا ٹھیک ہے ساڑھی جان چھٹی مونک گئے تو کوئی نہیں رسول جی میں ایسی تماشا بنائی کھلتے ہیں نا بنائی چلدہ رہتیں گا قضالے کا ایمیں ایمیں یزل اللہ منو مصرف مرتاب تو اڈے پیو دہ دے بھی مصرف مرتابان ہاں تو ودھے ہو یار شک کر دے آن انہوں ہی حدایت نہ ملی تو انہوں ہی حدایت ایمیں کوئی نہیں ملنی یعظر بللا ہو دلیل کوئی نہیں ہندی دلیل کوئی نہیں ہندی پکی دلیل جندہ اگے روک دا ہوئے سلطان کسنو آخدے نے او پکی دلیل جسدہ راد کوئی نہ کر سکے تو اڈے پلے کوئی ہائی تو اڈے کوئی کوئی ایسی پکی دلیل ہائی اتاہم کابرمکتن انداللہ اللہ پاہدہ غصہ ودان دیجے وانداللہ زین آمنو ایمان آرینو بھی کابر چڑھ دیجے اے تُسی بے کیا ہونا تُسی قرآن تُو دلائل دیندے پہ اگلا بندہ ایسی کوئی جھڑ سیں بندے تھے غصہ ود جاندہ یار میں کتے قرآن سناندہ پہ یہ کیے گو باک باک کیتی جاندہ ہاں جی قَزَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ قَلْبٍ مُتْقَبِّر جبار اے جملے تُو سمجھنا بنا ایسے طرح اللہ پاک مور لا دیندہ ہے اے سمجھو بادرو عَلَىٰ قُلِّ قَلْبٍ سارے دلتے سارے دلتے مور لگ جاندی ہے مثلا یہ ہوندہ ہے نا تُسی بے خوب بھئی ایک کمرہ بند ہوئے کسے پاسو بھی ہوا نہ ہوئے اے دلتے چاروں پاسے مور لگ جاندی ہے نہ ایدرو حدایت نہ کھبیوں حدایت نہ سامنے حدایت نہ پیچھ کوئی ایسا حدایت آڑا سوراخ بھی نہیں بچن دیندہ اللہ قُلِّ قَلْبٍ مُتْقَبِّر تَقَبِّر کرن آڑے دے سارے دلتے مور لگ جاندی ہے جب بار جڑا اپنے آپ نو جابر سمجھتا ہے اے میرے پائی اے تو تا کی آیا ساڑھی نظر دے ویچے کہ جدوں انہیں تانا دیتا فیرون نے کہ میں انہوں قتل کردان ویخدان کہ کسنا اپنے رب نو پکار دینے اے آہدن کل رب دی پکار یہ او کل رب نو دی مدد کردائے کہ نہیں کردائے فَدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَحُدِّي اے انہوں آہدن تفصیلی دلیل تفصیلی نقلی دلیل ہاں جی اس طرح رب دینا کلام اللہ نو پڑھانگے کلام اللہ پلے پوے گا اس دن آجڑا ایمان ابرے گا اور اس تے جڑی اسی امارت کھڑی کرانگے اوہ انشاءاللہ کسے کم دی امارت ہوئے گی اوہ پھر اے نہیں کہ قدم اید دے قدم اید دے اوہ قدم ہے ڈول دے نہیں اوہ پھر اس طرح نے قدم ہو جانگے اللہ پاہ فرماندہ ہے لَا يَخَافُنَا لَوْمَةَ لَا میرے بندے انج بان جاندے ہیں پھر جو مرضی کوئی حق کی جاوے انہا ناکدی صحت جانا ہنجی اللہ باہت سانو قرآن عقیم نو سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماؤے وَآخِرُ دَوَانَا الہمدللہ رب العالمين